ہیلو گائز ویلکم ڈی پاکستانی ریال ریکشن تو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بڑیا ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آباد ہوں گے ہماری دعا یہ ہے آپ ہمیشہ ہستے رہے مسکراتے رہے خود بھی خوش رہیں دوسرے کو بھی خوش رکھیں میرا نام ہے مدر سے اور یہ بھی بتاو یار کیسا ہے موسا مدر یار ادھر تو ابھی بارشیں ہوئی ہیں تو کچھ مزارا ہے اب سو گئے یار اب سب بہت زیادہ ہوگی ہے تو بینہ کس دری کی دیکھتے ہیں بھارت کے مہا پریکشن نے ہلا ڈالی دنیا دو بیس ہزار لوگ ہٹا دیئے مطلب یہ کیا ہوا ہے پہلے یہ دیکھیں گے ہٹائے ہاں بیس ہزار لوگ ہٹائے اور کوئی بہت ہی بڑا مہا پریکشن کی ہے بھارت نے ایڈیا کرنے والا بیس ہزار لوگ ہٹا دیئے گا اب یہ کون سا بھائی یہ پریکشن ہوئے کیا ہوا ہے س آپ کچھ جانیں گے اس ویڈیو کے اندر تا بھی بھائی پتہ لگے گا انفو ٹاک کا ویڈیو ہے بھائی اور یہ بھارت مطلب ڈیلی کی بیسز پر کوئی لوگ کوئی فریکشن کہا رہا ہے صحیح بات ہے کچھ شاید ویپن کیا ہے یار ایسا فریکشن ہے خود سوچو بیس ہزار لوگ اٹھا دی ہے اور دنیا بھی لوگ اسی ہے بیس ہزار لوگ اس کا منتظر آس پاس کے تو بھائی صاحب دیکھتے ہیں پہلے ہاں مطلب شاید آس پاس کے لوگ اٹھا ہے پریکشن کے لئے سکتے ہیں تو پہلے دیکھیں گے بھائی باتیں کریں گے بعد میں کونوں کرتے ہیں چو بیس جولائی دوہجار چو بیس یعنی آج کا یہ دن بھارتی اسٹریجک فوسیس کے لئے بہت ہی مہتوپورن دن ثابت ہونے والا ہے کیونکہ آج کے ہی دن بھارت کے موسٹ ٹرسٹیبل ہتھیار نرماتا کمپنی یعنی دی آرڈیو ایک ایسے میسائل کا پریکشن کرنے جا رہا ہے جو اگر اپنے ٹیسٹ میں سفل رہی تو بھارت کی سٹریجک کمانڈ فوس بیٹے بیٹے ہی کہی پر بھی پرمانو یا گیر پرمانو دھماکہ کر پائے گی بلکہ یہ پریکشن اتنا خطرناک ہے کہ دی آرڈیو کو لگ بگ بیس ہجار لوگوں کو اپنے گھروں سے ہٹانا پڑ رہا ہے جی ہاں دوستو یہ پہلی بار ہے جب کسی میسائل پریکشن کے لیے پورے گاؤں کو ہی کھالی کرنا پڑا تو آپ ہی سوچئے یہ پریکشن کتنا مہتوپورن ہوگا تو آخر کیا ہے یہ پریکشن چلیے وستار سے سمجھتے ہیں اس لیے ویڈیو کو انتتک ضرور دیکھیں تو دیکھئے بھارتیہ میڈیا ہاؤسیس میں خبریانی شروع ہو چکی ہے کہ آنچ ڈی آرڈیو ایک بڑا میسائل پریکشن کرنے جا رہا ہے جس کے لیے قریب 20 ہزار لوگ ہٹائے جائیں گے جانکاری کے مطابق بالا سور جلے کے انترگت آنے والے چاندیپور ٹیسٹ فرینج سینٹر میں یہ پریکشن کیا جائے گا ابھی ڈی آرڈیو نے یہ نہیں بتایا کہ میسائل کون سی ہوگی بس اتنا کہاں گیا ہے کہ یہ ایک لمبی دوری کی بیلیسٹک میسائل رہنے والی ہے مطلب یا تو یہ اگنی سریس کی کوئی میسائل ہوگی یا پرڑی جیسی کوئی شورٹ رینج ٹیکٹیکل بیلیسٹک میسائل جو بھی رہے گی لیکن اس کی رینج بہت دور تک رہنے والی ہے اس پریکشن کے لیے بالا سور جلہ پرشاشن سے لے کر ڈی آرڈیو تک نے اپنی ساری تیاریا پوری کر لی ہے میسائل پریکشن کے قریب ساڑھے تین کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے سبی گاؤن سے بیس ہزار سے ادھیک لوگوں کو استائی طور پر ہٹایا جائے گا اور انہیں ڈی آرڈیو دوارہ تیار کیے گے وشش شیویروں میں لانکر رکھے جائیں گے یہاں تک کہ چاندی پور سمدری بیچ کو بھی آج کے دن کھالی کیا گیا ہے کسی کو بھی سمندر میں جانی کی اجازت نہیں کہتے ہیں کہ استائی طور پر ہٹایا گے سبی لوگوں کو سبح سے شام تک ٹیمپراری شیویروں میں رکھا جاتا ہے اس دوران بڑے لوگوں سے لے کر چھوٹے بچوں کو تک یعنی پریوار کے چھوٹے سدسیوں کو تک دن بھر کے مجدوری بھوجن اور منورنجن کے لئے سامان دیے جاتے ہیں اور مویشیوں کے لئے چارہ اتیاتی کی بھی ویوستہ کی جاتی ہے اس پریقشن سے کسی کو آہت نہ پہنچے اسی لئے اتنی سانو دھانی برتنی پڑتی ہے کیونکہ بلیسٹک میسائل کا جب بھی ٹیسٹ ہوتا ہے تو انہیں بنگال کی کھاڑی سے لونج کی جاتی ہے تب جا کر وہ ہند مہا ساغر میں رکھے لکش کو نشانہ بناتی ہے ایسے میں کوئی درگٹ نانہ ہو اسی لئے نوٹم جاری ہوتے تو دیکھتے ہیں کہ آج دی آرڈیو کیس مہا بھائنکر میسائل کا پریقشن کرتا ہے جو پڑوسی دیشوں کی نیند اڑا دے کھر کوئی بھی پریقشن ہو لیکن آپ ایک جہند لکھ کر ڈی آرڈیو کو آگامی پریقشن کے لئے شب کامنا ہے ضرور دے جہند اسی ارزادویار ویڈیو ختم اریجنل ویڈیو کا لنگ مجھا ڈسکرشن ہے آپ اندازہ لگاؤ یہ اتنا مہا یہ میں نے پہلے آیا اور مجھ نہیں پتا پہلے ہم نے سنا نہیں ہے شاید پہلے بھی کیا ہو لیکن اس ٹیسٹ کے لئے بیس ہزار لوگ یہ کچھ بہت خطرناک مزائل ہے یا تو لگتا ہے مجھے کوئی مہا بناشک مزائل ہے جس کا ڈی آرڈیو کو ڈا رہا ہے کہ مطلب کچھ انہونی نہ ہو جائے تو اس سے اچھا لوگوں کو ہٹا دیا جائے بلکل اور یہ نہیں کی خالی لوگ زبردستی ہٹا دیا گئے ان کو دن کی مزدوری کھانا پینا مویشوں کے لئے بھی کھانا پینا مویشوں کے لئے تک کھانا گئی رہا میں اس بات پہ حیران ہوں کیونکہ ڈی آڈیو نے پہلے سے ایسے لوگوں کے لئے بیس ہزار لوگوں کے لئے جگہ رکھی ہے بیس ہزار لوگوں کے لئے مطلب صبح جاتے ہیں شام تک رہتے ہیں مطلب یہ پہلے سے ڈی آڈیو نے ادھر کیمپس بنائے میں ہے شاید کس طرح تاکہ اپنے لوگوں کو در ان کو جو لے کر جائیں گی گاڑیاں وہ بھی شاید ڈی آڈیو آرینج کریں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بیس ہزار لوگ بیس ہزار پتہ نہیں کتنے گاؤں بنتے ہیں کتنے گاؤں کے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے کیونکہ ہر ظاہر بات اور کوئی جو بیچ ہے نا وہ بھی خالی کی گئی ہے کہ ادھر کوئی بھی نہ جائے مطلب ہے کہ اگر آج اس کا ٹیسٹ سفل رہا تو دنیا میرے خیال سے ہلنے والی ہے صحیح بات ہے میرے خیال سے اور سپیشلی پاکستان چائنہ یہ ہلنے والے ہیں مجھے سپیشلی لگ رہا ہے کیونکہ ایسا ٹیسٹ ہونے والا ابھی کیونکہ گوپتے کچھ کچھ نہیں باتا کیونکہ اگر کوئی اور مزائل ہوتی تو یہ مجھے لگ رہا ہے یہ مجھے کوئی پرمانو مزائل لگ رہا ہے یہ مجھے کوئی پرمانو لگ رہا ہے اور پرمانو کے لئے ہی ہٹایا گیا اور تارگر سمندر کے اندر ہوگا تو دیکھتے ہیں بھئی اب کیا ہوتا ہے پرمانو سا تیار ہے لیکن ہا ڈی آ ڈی آ ڈی آ دیکھو یار کس لیول کے اپنے لوگوں کے سافٹی دے رہے ہیں مطلب یہ بیس مطلب کیا ہے بہت مہتفاقون قسم کی جوانا مزائل ہے اس سے اندازہ اس بات سے لگا لو بیس ہزار لوگ کبھی بھی کسی کو بھی ایک دام سے نہیں میں نے آج تک نہیں سنایا اگنی بھی تیسٹ ہوئے ہیں لیکن بھائی بیس ہزار لوگ میں نے نہیں دیکھا کہ بھارت نے کبھی اٹھائے ہوگئے میں نے بھی نہیں سنا لیکن اس بار اٹھائے گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی کارن ہو سکتا ہے بھائی کارن ہو سکتا ہے جو یہ کام لیا گیا ہے اور دوسری بات یہ کہ یار انڈیا کے پاس ایسے ایسے میزائل ہیں ایسے ایسے ابھی تو وہ کبھی براموس کا بھی بول رہے تھے کیونکہ ہم نے اس دن اور یار مزید کی بات اندین آلی شو کی ہم نے اس دن ویڈیو رہی کیا براموس کا بول چین کے ساتھ موہ موہ بھارت نے کیا تھا چینہ پہنچ گیا اب بچارے بھارت نوٹم دیتا تھا پھر وہ واپس لے لیتا تھا چینہ کا بیڑا گھار کھو رہا تھا وہ واپس اس نے جائے جو شپ اس نے جیسے سپائر شپ واپس دیتی جیسے چینہ پہنچی انڈیا نے نوٹم جاری کر دی اب ان کے تیس دن آنے میں لگیں گے پس سے پہلے بھارت آپ نے تیرٹ کر رہے گا یہ یار صحیح بات بھارت صحیح موہ موہ کر رہا ہے لیکن آپ دیکھا جائے تو بیس ہزار لوگ اٹھا ہے بھائی یہ کچھ بہت امپورٹن بہت امپورٹن میں ابھی سے بہر رہا ہوں آپ کو بیس ہزار لوگ میں نے نہیں سنا میں چار پانچ سال سے ہم مطلب ویڈیو بھارت کی دیکھ رہے ہیں مختلف قسم کی لیکن ہم نے آج تک نہیں سنا کہ بیس ہزار لوگوں کو یہ آپ لوگ اسے قویسچن بھی ہے پہلے بھی اٹھاتے تھے یہ مطلب یہ ہر ٹیسٹ کیلئے اٹھائے جاتے ہیں صرف کوئی خاص ٹیسٹ ہوتے ہیں تو اس کیلئے اٹھائے جاتے ہیں بلکل یہ آپ لوگوں نے پلیز لازمی آہ اور یہی بات ہے لازمی بات ہے یار دیکھو خاص ٹیسٹ ہے تو اٹھا ہے نا ورنہ تو تمہیں پتا ہے ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور سارا کچھ کچھ پتا ہے نہیں یہ لیکن اس کا مطلب یہ ٹیسٹ کچھ خاص ہے لمبی دوری کا نہیں یہ کم دوری والا ہے کومنٹ سیکشن میں انکان سر دیجئے گا اور آپ کی طرح موسم کیسا ہوا ہے یہ تک تو حب سوئی ہے بلکل کومنٹ سیکشن میں لازم ہوتا ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں گے تو یہ ہے